موسیقی کئی بار ہم لائف میں بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتے ہیں اور ریزن ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم نے کی ہیں یا جو ایکسپیکٹیشن ہماری ہیں ریزلٹ ان کے اکورڈنگ نہیں ہوتا ہے لوگ اس طرح سے رییکٹ نہیں کرتے ہیں جیسا ہم نے سوچا ہے جیسا ہم نے چاہا ہے ویسا بیہیویر نہیں ملتا ہے یا کچھ چیزیں ہم نے کی ہیں ویسا ریزلٹ نہیں ملتا ہے اور وہ چیز ہمارے موڈ کو اتنا ڈاؤن کر دیتی ہے کہ جو آگے آنے والے ایفرٹس ہیں ہم ان میں کمی کر دیتے ہیں بتایا گیا ہے اپنا کرم کرتے جائیے خود کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی اب ریزلٹ کیسا ہوگا وہ ہم نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں اس بھگوان پر ہی چھوڑ دینا چاہیے ہلو ایوریون ویلکم ونس اگین آپ لوگوں کو نو کوسٹ آئیڈیا بہت زیادہ پسند آتے ہیں تو اسی سیریز کو کونٹینیو کرتے ہوئے آج میں میں آپ کے لیے لیکی آئی ہوں تین ایسے ہی آئیڈیا جن میں سے ایک آپ ابھی ٹیبل پر دیکھ پا رہے ہیں جب بھی ہم اپنے ڈیس پر کام کرتے ہیں تو سب سے ضروری چیزیں کیا چاہیے ہوتی ہیں ہمیں مجھے تو ضرورت ہوتی ہے ایک نوٹ بک پین اور پلس ایک کلینڈر کی کیونکہ کس ڈیٹ کو کیا پلان کرنا ہے وہ ڈیس پر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو اسی لیے میں نے دیکھئے بنایا ہے کہ پیار ایسا ڈیس کلینڈر تو یہ بھی آج آپ کو دیکھنے کو ملے گا ویڈیو میں کی کس طرح سے میں نے اس کو بنایا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گا کیونکہ تینوں ہی آئیڈیا ہیں نو کوسٹ آئیڈیا کئی بار گھر میں رکھی ایسی چیزوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں جن سے اتنی کام کی چیزیں بن سکتی ہیں اسی طرح آج کا ہمارا فرسٹ آئیڈیا ہونے والا ہے وہ بھی کبار سے یہ دیکھیں اس طرح کے کارڈ بورڈ پیسیز بہت رکھے ہوتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہم پرچیز کرتے ہی رہتے ہیں تو میں نے ان کو ایک سپیسیفک سائز میں کٹ کر لیا ہے جیسا کہ مجھے اورگنائزر بنانا ہے اور ساتھ میں میں لے رہی ہوں کوئی بھی کسی بھی طرح کے چھوٹے یا بڑے رینڈم شوپنگ بیک جو ہمارے پاس اکثر بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو میں نے کٹ کر لیا ہے پروپر یہ کارڈ بورڈ کے سائز کا آج ہم بنانے جا رہے ہیں فیبرک باسکٹ وہ بھی دیکھیں ان دونوں ہی چیزوں سے بنے گی اور کسی بھی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو میں نے اس کو کٹ کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے سائیڈ سے پیسٹ کر لیا ہے کارڈ بورڈ کے اوپر گلیو نہیں لگانا ہے ہمیں ریزن یہی ہے تاکہ ہم دوبارہ سے اس کارڈ بورڈ کو کبھی یوز کر پائیں جب ہم اس کو اتاریں گے پیپر کو فیبرک کو تو ہمارا کارڈ بورڈ خراب نہیں ہوگا بس سائیڈ سے ہم نے پیسٹ کر لیا ہے ایک ایک انچ ایکسٹر ہم نے رکھا ہے فیبرک کو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں تو جتنی بھی ہماری ایجز تھی وہ ہم نے کٹ کر لی ہیں اب باری ہے ان کو جو سائیڈ کی ایجز تھی ان سے پیسٹ کرنے کی دیکھیں ہم ٹرائی کریں گے کہ جو ہمارا فولڈ والا پارٹ ہے وہ اندر کی طرف رہے اور باہر کی طرف کافی سیم لیس لک آئے تو اس طرح سے میں نے جس بھی طرح سے ارگنائز آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو میں نے اس پرٹیکلر وے میں ان کو چپکا دیا ہے گلوگن کی ہیلپ سے آپ چاہیں تو فیوکول بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی یہ بلکل اچھی طرح سے چپک جاتا ہے تو دو طرف سے ہو چکا ہے جو تیسرا پارٹ ہم نے کٹ کیا تھا وہ بھی ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے ضرورت ہوتی ہے بس آپ کو پروپرلی میجرمنٹ کر کے پھر کٹ کرنے کی پھر آپ کی چیز بہت زیادہ اچھی بنتی ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے بن چکا ہے فورتھ والا جو سائیڈ کا ہے پارٹ وہ میں نہیں لگا رہی ہوں کیونکہ میں اس کو ایک اوپن اورگنائزر بنا رہی ہوں تاکہ سامنے سے چیزیں اٹھانے میں آسانی رہے تو تینوں کنارے میں نے پیسٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے کچھ بھی ہمارا ٹائم نہیں لگا ہے کوئی بھی چیز ہماری نہیں ہم نے خرید کے لگائی ہے جو بھی گھر پہ ایو لیبل تھا اسی سے ہم نے دیکھئے کتنا پیارا اورگنائزر بنا لیا ہے آپ چاہیں اس طرح ہے کہ اپنے کوئی بھی سٹف رکھ سکتے ہیں ٹی شرٹ ہیں شرٹ ہیں ٹاولز ہیں کافی ایزی ہو جاتا ہے ان کو ایکسس کرنا بچے ایکسر کیا کرتے ہیں کوئی ایک یا دو ڈریس جو ان کی فیوریٹ ہوتی ہیں ان کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور ریپیٹیڈلی انہی کو پہنتے رہتے ہیں اور جو باقی کی ڈریسز ہوتی ہیں وہ سب پیچھے رکھی رہ جاتی ہیں تو میرا بیٹا بھی کچھ ہی سی طرح کرتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ کچھ ایسا ارگنائزر بناوں کچھ ایسا ارینجمنٹ کروں کہ وہ ٹرن بائپ ٹرن ساری ہی ڈریسز کو یوز کریں ایسا نہ ہو کہ ایک ڈریس کو پہنے اور اسی کو ریپیٹ کرتا رہے تو یہ بھی ہے ایک نو کوسٹ آئیڈیا چلیے دیکھتے ہیں میرے ساتھ بہت ہی ایزی ہے یہ بنانا آپ کو ضرور پسند آئے گا تو یہ دیکھئے ہمارے پاس اس طرح کے شوپنگ بے بہت رکھے ہوتے ہیں بہت ہی ایزی ہے اس کو بنانا بس ہمیں کیا کرنا ہے ہینڈلز کی لوکیشن چینج کرنی ہے یہ دیکھیں میں نے دونوں ہی ہینڈلز کٹ کر لیا ہے اب ہم ان کو لگائیں گے سائیڈ کی اجز پر جس طرح سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں بس اس طرح سے آپ چاہیں تو اس کو سلائی بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ اس کو پیسٹ بھی کر سکتے ہیں even چاہیں تو آپ سٹیپل بھی کر لیں وہ بھی بہت ایزی رہتا ہے تو یہ دیکھیں دونوں ہینڈل ہم نے سائیڈ کی اجز پر لگا دیا ہیں بجائے کی فرنٹ پر اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں بنانا ہے ایک ہول جس میں سے ہمارے کپڑے ہم نکال سکے بٹ اس سے کٹ کرنے سے پہلے میں ایک کارڈ بورڈ انسٹ کر رہی ہوں تاکہ دوسری سائیڈ کا ہمارا فیبرک نہ کٹے شوپنگ بیک کا تو یہ دیکھیں جیسے جیسے میں دکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ کو ہلکا سا کٹ لگا لینا ہے چاہیں تو آپ سیزر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں بٹ کٹر سے تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے اس طرح سے کٹ لگانا تو سائیڈ سے میں نے اتنا ہول کیا ہے کہ کپڑے آسانی سے نکالے جا سکیں یہ دیکھیں یہ بن گیا ہے ہمارا اوپننگ پارٹ اور نیچے کی طرف سے سٹرڈی رہے ہمارا بیک جب ہم کپڑے رکھیں تو میں نے کارڈ بورڈ کا پیس انسٹ کر دیا ہے اور یہ فیبرک کے اوپر میں لگا رہے ہوں ایک پتلا سا کوئی بھی کسی طرح کا کارڈ بورڈ یا پیپر آپ لگا سکتے ہیں تاکہ اس کی سٹینٹ بنی رہے یہ جو دور کے جیسا ہے ہمارے اورگنائزر میں یہ دیکھیں اس طرح ایسے فلاپ ہو پائے گا میں نے دو پائل بنا کے کپڑے لگا دیئے ہیں اس کے اندر اب ان کو ہم ہینگ کر لیں گے اپنے المیرہ میں چاہے آپ کہیں پر بھی ان کو ہینگ کر سکتے ہیں اگر المیرہ نہیں ہے تو باہر بھی کہیں آپ روم میں ہینگ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ویزیبلیٹی نہیں ہوگی کہ آپ کے کپڑے رکھے ہیں انڈر گارمنٹ ہیں کوئی بھی چیزیں آپ کی رکھی ہیں بس آپ سائیڈ سے اوپن کیجئے اور ون بائی ون کر کے اپنے اوڈر میں کپڑے نکالتے رہیے تو بچے کیا کریں گے اوپر سے کپڑے نہیں نکال پائیں گے جو نیچے کی طرف سے اوڈر میں جیسے چلے آ رہے ہیں اسی طرح سے ان کو کپڑے لینے کی عادت پڑے گی اور آپ دھل کے فولڈ کر کے اوپر کی طرف رکھتے جائیے تو آپ کا جو ایک سرکولیشن ہے وہ بہت اچھا رہے گا اور بچے اس طرح سے سارے ہی کپڑے اپنے یوز کر پائیں گے تو اب بناتے ہیں اس ویڈیو کا میرا فیوریٹ بار ڈیس کلینڈر بہت ہی ایزی اور بہت ہی کیوٹ سا ہے یہ بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آنے والا ہے یہ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے تین اس طرح کی سٹک کٹ کر لی ہیں پتلی پتلی سی اور نیچے بیس کے لیے کارڈ بورڈ کٹ کر لیا ہے تو جو ہماری اوپر باری سٹپ رہنے والی ہے اس کے سائز کا میں نے مارک کر کے یہاں نشان لگا لیا ہے اور ایک چھوٹے چھوٹے ہول بنا لیا ہے کیونکہ ہم اس کو انسرٹ کریں گے اندر تو اب کیا ارنا کیا ہے ہمیں ان سب چیزوں کے اوپر چاہیں تو آپ کسی بھی طرح کا ٹین روپیز کی شیٹ آتی ہے وہ یا کوئی بھی گفٹ ریپ آپ کے پاس رکھا ہے وہ آپ ان کے اوپر چپکا سکتے ہیں یا تو ڈریکٹ لی چاہیں پینٹ بھی کر دیں اگر آپ خرچہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس یہ والپیپر کے ٹکڑے رکھے تھے تو میں نے یہی پیسٹ کر دیا ہے اب دیکھئے اس اوڈر میں ان کو ہم کرنے سے پہلے اس کے اندر ڈالیں گے یہ کی رنگ کے رنگ جو ہمارے پاس بہت سارے رکھے ہوتے ہیں انہی میں ہمارا ہم کلینڈر کی ڈیٹس وغیرہ انسرٹ کریں گے اور اس کے بعد ان سٹک کو اس طرح 90 ڈگری کے انگل پہ کر دیں گے تو یہ اس طرح سے بن جائے گا کچھ اس کا لک اس طرح سے آئے گا اب ہمیں کرنا کیا ہے جو چھید ہم نے کیے تھے ان میں تھوڑا سا گلوگن ڈال کے یا کسی بھی طرح کا گم آپ یوز کر سکتے ہیں اور ان کو انسرٹ کر دیں گے اس سے کیا ہوگا اس کی سٹرنٹ بڑی اچھی بنی رہے گی گرے گا نہیں یہ اندر تک انسرٹ ہو جائے گا تو پورا سٹڈی ہو جائے گا آرام سے اب اس کو کر سکتے ہیں اب باری ہے منتھ ڈیٹس وغیرہ کرنے کی تو اس کے لئے دیکھیں میں نے پیپر سے چھوٹے چھوٹے سٹرپٹ کر لی ہیں جس بھی سائز کی آپ چاہیں اس طرح کی کر سکتے ہیں الگ الگ کلر کومبینیشن میں چاہتے ہیں تو الگ الگ کر سکتے ہیں میں نے منتھ کے لئے ایک جیسی لی ہیں اور ڈیٹس کے لئے ایک جیسی لی ہیں اب پنچنگ مشین کی مدد سے یا تو ویسے بھی آپ چاہیں پینسل یا پین کے مدد سے ان میں چھےد کر سکتے ہیں جیسا بھی آپ کو اچھا لگے اور سندر سی پیاری سی رائٹنگ میں چاہیں تو ہر منتھ کے اوپر کوئی کوٹس بھی لکھ سکتے ہیں کچھ سمائلی بھی بنا سکتے ہیں بٹ میں یہاں پر بلکل ہی سیمپل کر کے دکھا رہی ہوں سیمپل میں نے منتھ کے تین سٹارٹنگ کے لیٹر لکھے ہیں انسیا is helping me in all this اس کی رائٹنگ کافی اچھی ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے سارے initials ہم نے لکھ لیا ہے منتھ کے اور ساتھ میں ہم لکھ لیں گے dates وغیرہ یہ سب ready ہو گئے ہیں cards ہم ہم ان رنگز میں insert کر دیں گے جیسے کہ ہم کی کو کرتے ہیں زیادہ ایک ساتھ میں نہیں کر پائیں تو آپ دو دو تین تین کر کے insert کرتے جائیے بس order کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور تیار ہے ہمارا پیارا سا cute سا desk collector تو چلیے date لگا دیتی ہوں جس date کو میں نے اس کو بنایا ہے جی ہاں میں نے اس کو کل ہی تیار کیا ہے تو 17 اپریل میں نے date set کر دی ہے آپ کے desk پر رکھا بچوں کے desk پر رکھا بہت ہی پیارا لگنے والا ہے یہ کچھ بھی زیادہ پیسے نہیں لگے ہیں ہمارے گھر پہ ہی رکھی چیزوں سے ہم نے بنا لیا ہے بچوں کے پاس بہت سارے stationery item ہوتے ہی ہیں تو کیسے لگے آپ کو idea please comment کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو subscribe کرنا please بلکل مد بھولیے گا ملتے ہیں پھر سے ایک نئے ویڈیو میں اور کچھ great ideas کے ساتھ till then take care bye and have a nice day everyone ہمارے پہ spot جنگ babies بitta ہمارے پھر دیو ہمارے پہ بہت کچھ ہمارے پہ